ہم نے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بجیس پرو گریڈنگ چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فنچیس کو کیا سو فود دینا چاہیے کڑنیوں کے موسم میں ناظرین نے دیکھ سکتے ہیں سامنے میں نے سو فود دیا ہوئے دیکھیں کس طریقے سے کھا گئے ابھی یہ میں نے ان کو بٹا دیا ہوئے جس کو پنجابی میں چھلی بولتے ہیں اور اردو زبان میں جو اس کو بٹا بولتے ہیں بٹا آپ کو کس طریقے سے دینا ہے طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دے کہ کس طریقے سے کھا رہے ہیں اگر اپنے شوق سے کھا دیں گے کڑنیوں میں اگر آپ ان کو دیں گے تو یہ بٹا شوق سے کھائیں گے اور اپنے بچوں کو بکھلیں گے جو بچے پھر وہ بہر رہیں گے تو بچے بھی بلکل ٹھیک ہوں گے مطلب ہیلتی ہوں گے اکسر بھائی یہ ہوتا ہے کہ فنچیس کی جو بریڈ ہوتی وہ تو کروا لیتے لیکن وہ ان سے بچے جب نکلتے ہیں تو وہ سوک فوٹ کے بارے میں ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا اس لئے وہ اسی باجرے سے مطلب ان کو گزارہ کروا بھی لیتے ہیں کہ باجرے ہم کھلیں گے وہ اپنے بچوں کو بڑا کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا بھائی بچے وہ کھالی باجرے سے ان کا پیٹ نہیں برتا باجرے کھلا ہوگے تو بچے بڑے تو جائیں گے لیکن وہ ہیلتھ انکینیوں کی جو ہونی چاہیے اگر آپ سوک فوٹ وغیرہ بھی یوز کروا گے تو پھر بچوں کی آپ ہیلتھ دیکھنا کس طریقے سے ہیلتھ ہوتی ان کی بلکل سہیت من بچے ہوں گے جب یہ مادی اپنے بچوں کو کھانا کھلائے گی ہے سو فوٹ کھلائے گی بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی جاندار ہوں گے اور سہیت من ہوں گے یہ دینے کا طریقہ آپ کو جو کون آتا ہے بھٹا آتا ہے آپ کو یہ کس طریقے سے دینے ہے یہ طریقہ بھی میں بتا رہتا ہوں بھٹے کو آپ نے کس طریقے سے بھٹا لینا ہے جو بھٹا آتا ہے صحیح ہے بھٹا آپ نے اس طریقے سے لینا ہے جو نرم جیسے کچھا بھٹا ہو چاہیے آپ اس میں ناکھون مارو تو اس میں سے پانی نکل لیاں چاہیے جس کو دو دیا گولتا ہے ایسا بھٹا آپ کو لینا ہے بھٹا ہے اب وہ بھٹا لیں گے تو وہ آسانی سے یہ جو ہوتا ہے آسانی سے کھا لیں گے اس کو کیونکہ نرم ہوگا اس میں سے جو پانی ہوگا وہ یہ کھاتے رہے گے اور اس بھٹے ہی بھٹے ہی بھٹے سے کھاتے رہے گے کس طریقے سے کھا رہے گے تو آپ نے بھٹا لینا ہے بھٹے کو کرنا ہے کہ کھلی آپ نے لینا ہے اس کو چھلنا ہے اس کے دانے نکال کے آپ نے فنچز کے دے لے اب اسے زمین پر پھیجتے ہیں ایک دو دن نہیں کھائیں گے لیکن آپ روز ان کو دیتے رہیں ایک دو دن چھوڑ کے پھر نفسی ہی کو دیں تو یہ انشاءاللہ ضرور کھائیں گے ایک جو دوسا بھی سوپ فوٹ آتا ہے جس کو ایک فوٹ بولتا ہوں اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا کے آپ کو گائٹ کروں گا بس یہ سوپ فوٹ کے بارے میں بتانا تھا یہ میں نے سوپ فوٹ کے بارے میں بتا دیا ہے فنچز کو ان کے بچوں کو یہ سوپ فوٹ دینا لازمی ہے ٹھیک ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرو شیئر کرو میرے چینل کو سبکرائب کرو سبکرائب کرو برابر میں جو گھنٹی کا بٹن نظر آر اس کو بھی دبا دو گھنٹی دباو کا خصے ہوگا جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپنے چینل پر ڈالوں گا تو آپ کے پاس بیلے آ جائے دعاو میں یاد رکھو نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ آفیس موسیقی موسیقی